شاملی کے کاندھلا قصبے میں پل کے ٹوٹنے سے لوگوں کو آوہ گمن میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے چلتے کاندھلا قصبے کا بھارسی گاؤں سے سمپرک ختم ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ پل اوور لوڈڈ واہنوں کے کاران دس نومبر کو ٹوٹ گیا تھا جانکاری کے مطابق یہ ماملہ کاندھلا کے بھارسی روٹ کا ہے جہاں پر اوور لوڈڈ واہنوں کے جام سے بچنے کے لیے لوگ اس پل سے جاتے تھے حالانکہ اس پل کے ٹوٹنے کی وجہ سے کاندھلا قصبے کا بھارسی گاؤں سے سمپرک ختم ہو گیا حالات یہ ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے اور اسکول جانے والے چھاتر چھاتراؤں کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اوور لوڈ کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس پل سے اجر دی اس کی وجہ سے پرانا ہونے کی وجہ سے وہ پل ٹوٹ گیا اور پل ٹوٹنے سے اتنی پریشانی ہو رہی کہ اس میں دو لوگوں نے دو چار لوگوں نے اس میں کھمبے رکھ کے اور چارے کے لیے آنے جانے کے لیے جو مہیلہ ہیں وہ چارہ لاتی ہیں اس میں بھی پریشان ہے وہ بھی ایک دو دفعہ وہاں گر چکی اور ماری تو پرساسن سے ایک مانگ ہے کہ جلد سے جلد یہ پل بڑھایا جا اس سے پہلے پرساسن کو لکھت میں بھی دے دیا اور پرساسن میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی اس سمسیہ کی شکائے جب گاؤں والوں نے ادھکاریوں سے کی تو بھارسی گاؤں اور قصبے کے سمپرک کو جوڑنے کے لیے وجلی کے صرف دو کھمبے ہی رکھ دیا گئے اور اس کے آگے کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پلرز سے گزرتے سمیں کوئی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود یہاں کے ادھکاری اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں اس دوران گاؤں والوں میں پرساسن کو لے کر کافی ناراضگی بنی ہوئی ہے وہیں کوئی بھی ادھکاری اس پر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے شاملی سے ایکسپوز انڈیا کے لیے ناصر علی کی ریپورٹ پرمپرہ کو آگے بڑھانے کا سنکلب ہے ہمارا کیونکہ آپ کی امید پر ٹکا ہے پریوار ہمارا عمر بھارتی ایک امید جذبہ بلند حوصلوں کا جذبہ بھارت کے نرمان کا